بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سائنسی نظم ہے طبیع اور کیمیائی تبدیلی اس میں فرق کیا ہے؟ درست سمجھئے گا پیارے بچوں دو قسموں کی ہوتی ہے تبدیلی عمومی طور پر تبدیلی دو قسموں کی ہوتی ہے پیارے بچوں دو قسموں کی ہوتی ہے تبدیلی ایک طبیعی اور دو جی ہے کیمیائی تبدیلی ایک طبیعی اور دو جی ہے کیمیائی تبدیلی عارضی ہے طبیعی اور ہے مستقل کیمیائی طبیعی تبدیلی عارضی ہوتی ہے اور کیمیائی مستقل ہوتی ہے عارضی ہے طبیعی اور ہے مستقل کیمیائی دل و دماغ کی کھڑکیاں کھول کے سمجھو میرے بھائی تب ہی تبدیلی وقتی ہے واپس لوٹ کے آئے تب ہی تبدیلی ہے وقتی واپس لوٹ کے آئے کیمیائی ہے مستقل جو ایک طرف ہی جائے تب ہی تبدیلی عارضی ہوتی ہے اور یہ چیز اس تبدیلی کے بعد چیز واپس اپنی اصلی حالت میں لوٹ آتی ہے اور کیمیائی مستقل ہوتی ہے جو ایک ہی طرف جاتی ہے نئی چیز بان جاتی ہے وہ واپس لوٹ کے نہیں آتی تو تب ہی تبدیلی ہے وقتی واپس لوٹ کے آئے اور کیمیائی ہے مستقل جو ایک طرف ہی جائے مثال ہے برف پی گلتی پانی بنتا اور پھر بنتی بھاپ یہ ہمارا روزمرہ زندگی کا مشاہدہ ہے تجربہ بھی ہے برف پی گلتی پانی بنتی اور پھر بنتی بھاپ تھنڈی بھاپ پھر پانی بنتی پانی برف جناب برف پی گلتی ہے پانی بنتا ہے پانی پھر گرم ہو کر بھاپ بن جاتی ہے بھاپ کو تھنڈا کریں تو وہ پانی بن جاتا ہے پانی کو تھنڈا کریں تو وہ برف بن جاتی ہے تو یہ تب ہی تبدیلی ہے واپس لوٹ آتی ہے چیز اس تبدیلی میں واپس لوٹ آتی ہے تو یہ تب ہی تبدیلی ہو گئی اور برف بھی گلتی پانی بنتا اور پھر بنتی بھاپ تھنڈی بھاپ پھر پانی بنتی پانی برف جناب اور ایک اور ہے مثال ہے چڑھے بخار تو اتر بھی جائے پینا ڈول کھانے سے مشاہدہ ہے ہمارا بخار چڑھتا ہے جسم کا درجہ حرارت بڑھتا ہے اور ہم کوئی دوا کھاتے ہیں اور پھر بخار اتر جاتا ہے جسم اپنی اصلی حالت میں لوٹ آتا ہے چڑھے بخار تو اتر بھی جائے پینا ڈول کھانے سے بندہ پھر سے ٹھیک ہو جائے ایک گولی کھانے سے تو اسی طرح گر زخم ہو جائے اور وہ پھر بھر جائے ہمارے جسم پر زخم ہو جاتا ہے کوئی کوئی دوا کھانے سے یا ویسے ہی جسم کے مدافعاتی نظام کی وجہ سے وہ پھر بھر جاتا ہے تو یہ بھی تب ہی تبدیلی ہو گئی اسی طرح گر زخم ہو جائے اور وہ پھر بھر جائے پہلے جیسی جسم کی جو تھی وہ حالت بن جائے جسم پہلی حالت میں لوٹ آتا ہے تو یہ تب ہی تبدیلی ہو گئی سمجھ سمجھ کر سائنس پڑھو وقت نہ ہو برباد سمجھ کر پڑھو گے سمجھ سمجھ کر سائنس پڑھو کہ وقت نہ ہو برباد اور پڑھنے سے ایک بار ہی یہ باتیں ہو جائیں یاد پڑھنے سے ایک بار ہی یہ باتیں ہو جائیں یاد اور اس کے بعد پھر ہے ایک اور تبدیلی ہے جس کا ہم سب کو مشاہدہ ہے تجربہ ہے کوئی بچھڑے ہم کو ستائے اس کی جدائی کا غم کوئی پیارا بچھڑ جاتا ہے ماں بچھڑ جاتی ہے کسی کی باپ بچھڑ جاتا ہے بھائی بچھڑ جاتا ہے یا کوئی اور پیارا بچھڑ جاتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے کوئی بچھڑے ہم کو ستائے اس کی جدائی کا غم اس کے ہجر میں دل ہو شق اور آنکھ ہو جائے نم شق شین قاف دو نکتوں والا جو حلق سے نکلتا ہے ٹوٹ جانا تو اس کی جدائی میں دل ٹوٹ جاتا ہے اور آنکھ پھر نم ہو جاتی ہے کوئی بچھڑے ہم کو ستائے اس کی جدائی کا غم اس کے ہجر میں دل ہو شق اور آنکھ ہو جائے نم مدت بعد وہ پھر مل جائے اور یہ دل کھل جائے یا دل کی کلی کھل جائے مدت کے بعد وہ پھر ملتا ہے اور بندہ پھر خوش و خرم ہو جاتا ہے مدت بعد وہ پھر مل جائے اور یہ دل کھل جائے خوشی و مسررت کی حالت جو پہلے تھی لوٹ آئے پھر حالت لوٹ آتی ہے تو یہ کونسی تبدیلی ہو گئی جسم پہلی حالت میں لوٹ آتا ہے تو یہ طبیعی تبدیلی ہو گئی فیزیکل چینج تو یہ بھی ایک مثال ہے بچو طبیعی تبدیلی کی اللہ دور کرے نہ اپنے خیر ہو ہر ساتھی کی اور اس کے بعد آئیے گا کیمیائی تبدیلی کیمیائی تبدیلی کی بھی بہت سی ہیں مثالیں کیمیائی تبدیلی کی بھی بہت سی ہیں مثالیں مل جائیں گی آس پاس سے غور سے دیکھیں بھالیں ہمارے آس پاس ہی بہت سی کیمیائی تبدیلیاں بھی ہو رہی ہے کلیاں چٹکیں کلی چٹکتی ہے کلیاں چٹکیں پھول بنیں اور پھر سے مرجھا جائیں کلی چٹکتی ہے پھول بنتی ہے پھول کھیلتا ہے پھر مرجھا جاتا ہے کلیاں چٹکیں پھول بنیں اور پھر سے مرجھا جائیں مرجھا جائیں پھول وہ پھر سے تازہ ہو نہ پائیں تو پھول جو مرجھا جاتے ہیں پھر وہ تازہ نہیں ہو پاتے تو یہ کونسی تبدیلی ہو گئی تبی یہ کیمیائی تبدیلی ہو گئی جس میں کوئی چیز واپس اپنی حالت میں نہیں لوٹتی تو کلیاں چٹکیں پھول بنیں اور پھر سے مرجھا جائیں مرجھا جائیں پھول وہ پھر سے تازہ ہو نہ پائیں کیونکہ بچوں یہ ہوتی ہے کیمیائی تبدیلی اس میں چیز نہ واپس لوٹے ہے پکی تبدیلی بچے ہوں اور مثال دیجئے دیکھئے بچے ہوں جوان اور بوڑھے اور پھر وہ مر جائیں ہم سب کے ساتھ بھی ایسا ہوگا ہم پہلے بچے تھے پھر جوان ہوئے اور اب بوڑے ہو رہے ہیں جی تو آخر کار مر جائیں گے بچے ہوں جوان اور بوڑھے اور وہ پھر مر جائیں مردہ لوگ نہ واپس آئیں دنیا چھوڑ جو جائیں دنیا چھوڑ کے جو جاتے ہیں وہ واپس تو نہیں آتے تو وہ کونسی تبدیلی ہو گئی پکی تبدیلی کیمیائی تبدیلی اور کیونکہ بچوں یہ ہوتی ہے کیمیائی تبدیلی اس میں چیز نہ واپس لوٹے ہے پکی تبدیلی اور بچوں پھر ایک حقیقت ہے میری نظم سن کر آپ کو اس حقیقت کا ادراک بھی ہو گیا ہوگا اپنی زبان میں سمجھ آتی ہے فطرت ہے یہ بچوں سمجھ آتی ہے تو اپنی زبان میں آتی ہے یہ فطرت ہے سمجھنے سمجھانے کی اپنی زبان میں سمجھ آتی ہے فطرت ہے یہ بچوں رٹو توتے مت بننا تم ذلت ہے یہ بچوں رٹو توتے مت بننا سمجھ سمجھ کر پڑھنا اور رٹا لگانا تو ذلت ہے ایک یہ انسانوں کو یہ سمجھ بوجھ رکھنے والے انسانوں کو زب نہیں دیتی یہ بات اس لئے سمجھ کر پڑھنی ہے ہر بات کو